صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم امید ہے آپ کا روزہ خیر سے مزر رہا ہونا اور رمضان کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے کیسے مجھے درہ سے چل رہے ہیں آج عمران خان صاحب اسلامباد ہائی پورٹ میں پیش ہو رہی ہے تو یہاں ہائی پورٹ سے یہاں لہور ہائی پورٹ سے مختلف بطالتوں میں لہور میں پیش ہوئے اسلامباد میں بھی آج پر پیش ہی ہوگی وہ امید ہے کہ بخیر وہ خوبی ہوگی اور یہ بھی امید ہے کہ اس بار کم از کم اسلامباد پولیس اور اسلامباد ایڈنسٹریشن وہ والا رویہ نہیں رکھے گی جو جو کمپلیکس میں جب پیش ہی تھی پشلے ہفتے اور جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بچیا گیا شیلز اور گرفتاریاں پکر تکروں پتنے کیا گیا طریق انصاف تو ایک پورومن طریق ہے اور پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی یہ طریق انصاف ہوگا انصاف ہوگا تو ملک آگے چلے گا کیونکہ انصاف ہوگا تو امن ہوگا اور امن ہوگا تو روزگار چلے گا انویسمنٹ آئے گا پوشواری ہوگی اور بے شک امران خان صاحب کی حکومت میں ہم صرف بات نہیں کرتے فیکشن فگر سے بات کرتے ہیں اسپورٹ بڑھ رہی تھی انپورٹ بھی بڑھ رہی تھی کیونکہ انڈسٹری لگ رہی تھی اور لوگ بلڈنگ کی طرف آ رہے تھے کنسٹرکشن کی طرف انویسمنٹ فورن اوورسیز پاکستانیز کی تاریخی بڑھ رہے تھے فورن ایکس چیکر ایکس ریزرڈ جو ہیں وہ بڑھ رہے تھے اور جب ہماری حکومت میں رجیم چینج کی گئی تو اس وقت کوئی سولہ سترہ عرب ڈالر پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت تب گر کے ڈائی تین پر میرے کار میں پہنچ گئے ہیں بہرحال یہ تو ایک لمبی بیعث ہے حاضر صاحب بات یہ ہے کہ امران خان صاحب نے ہمیشہ عدالتوں کو احترام کیا ہے اور انصاف کیلئے اپنی جدجائیت کی ہے اور مجھے آج بھی عاد ہے آج سے بہت سال پہلے دس سال سے شاید زیادہ ہوگئے ہیں لیکن گیارہ سال ہوگئے ہیں جب ہم نے ایدر شہرہ دستور پہ خصوصہ جسٹس اور سپریم پورٹ کیلئے بہت بڑی رینی اور جلسہ کیا تھا پورے پاکستان سے کاروں سے کتے ہوئے تھے اور عدلیہ بحالی میں بھی امران خان صاحب نے ہیٹری کٹی اور کچھ لوگ تو ایسی زبانی کلامی باتیں کرتے تھے وہ عملی طور پہ بیدان عمل میں اترے تھے لیکن ایک طرف وہ کہتے ہیں تعلی ایک حادثلی بچتی ایک طرف سابق مزرعظم اور ہماری جماعت کے لوگوں کے پر افتاریاں سارا کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف امران خان صاحب پیش بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ ایکسپیک کرنا ہے کہ امران خان صاحب تو خانونوں کے مطابق جائیں اور وہ عدالت میں پیش ہوں وہ تو ہم ہو رہے ہیں وہ ہرچے کا پیش ہو رہے ہیں لیکن سو سے زیادہ پرچے چند مہینوں کے اندر اپنے سابق وزیراعظم پر ایک طرح سے ان کو سزاوار کر دینا کہ سو سے زیادہ پرچے کیا وہ دہشت کر دے کیا وہ خدا نخواستہ کوئی غداری کے مرتقب ہیں کیا وہ کوئی ملک دشمن ہیں تو یہ چیزیں بھی بہت ہی غلط ایک تاثر دیتی ہیں کہ سابق وزیراعظم پر دنیا کیا سوچے گی یہ کیسا ملک ہے کہ چند مہینے پہلے سارے اس کو سروٹ کرتے ہیں گارڈ اپ آنر دیتے ہیں سارے اس کے سامنے جی حضوری ہوتی ہے اور جیسی وہ وزارت حظمہ سے اترتے ہیں تو ان پر پرچوں کی بھرمار تو یہ اپورٹڈ حکومت کو سوچنا چاہیے جو یہ کر رہے ہیں اور خاص کر جو کل وزیر داخلہ کا بیان رانہ صلی اللہ کا جو بیان کل آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ رانہ صاحب یہ تو جو وزیر داخلہ کا خان نہیں ہے کہ آپ ملکہ صادق وزیراعظم کو دمکیاں دیں اور یہ کہیں کہ ہم ہوں گے یہ کون سا کوئی اندیپت کی تیسری لڑائی لڑی جاری سیاست ہے آپ بھی اپنا سیاسی میں اپسٹو رکھیں جس طرح اپر سو رات عمران خان صاحب نے مینارے پاکستان کے فقید المثال جلسے میں عوان کے سامنے اور قوم کے سامنے اپنا ویو پاورڈ رکھا کہ آپ اگر ہمیں ووٹ کریں اور ہمیں اقتدار میں دوبارہ لائیں تو ہم اکرونمی میں اگریکلچر میں ایڈوکیشن میں سیاحت میں ملک کے تمام خاردی اور داخلی معاملات یہ 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 اور یہ ہماری پالیسیز ہیں آپ اپنی پالیسی رکھیں رانہ صاحب دمکیوں سے تو نہ آپ کو ووٹ پڑے گا اور نہ دمکیوں سے آپ تحریک انصاف امران خان صاحب میں ہمیں ڈرا سکتے ہیں اور نہ یہ کوئی شریفانہ طرز عمل ہے اس چیز کو تحریک انصاف نے ہماری لیڈرشپ نے ہم سب نے ملک کے ذمہ دار لوگوں نے سب نے بڑا سیریس لیا ہے کہ ایک انٹیریر منسٹر ایک وزیر داخلہ اپنے سابق وزیراعظم کو دھنکی کہہ سے دے سکتا ہے میرے خال میں تو سیاست جو ہے وہ برداشت کا نام ہے سیاست اپنی بات کہنے اور دوسرے کی سننا اور اس کے ساتھ پھر جو اپنے معاملات کو گفتگوز حل کرنے کا نام ہے اور سیاست تو دشمنیاں ختم کرنے کا نام ہے سیاست تو خدمت کا نام ہے سیاست میں انتہا پسندی اور دھمکی اور تڑی اور گالم گلوچ اور پکڑ دکر اور ماردھار کب سے آگیا سیاست میں ذل شاید ایسے معصوموں کو شہید کرنا کب سے آگیا اور سیاست میں سارا کچھ ہو رہا ہے کب سے آگیا بہرحال ہماری پرامن پہری چلتی رہے گی جتنی عدالتیں جتنی بار بلائیں گے عمران خان صاحب آدھے رہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں بھی اس چیز کا ضرور نوٹس رہیں گی کہ ایک تو یہ بے انتہا پرچے اور صرف عمران خان صاحب پہ نہیں آپ دیکھیں آسان نیازی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک میں بیل ملتی ہے تو دوسرے میں اس پر پرچہ کر جاتا ہے آزر مشوانی صاحب ابھی تک تو ہیں وہ پتہ ہیں وہ کدھر ہیں تو یہ چیزیں بھی ضرور عدالتوں کے گوشت گزار ہوں گی ان کے سامنے ہوں گی وہ اس کا نوٹس رہیں گے کہ بلکل صاحب کو دیجازم پیش ہوں ان کے کارکن پیش ہوں لیکن حکومت سے بھی اس بات کو اس تفسار ضرور ہونا چاہیے کہ اس طرح سے جب آپ تھوک کے حساب سے پرچے کاٹتے ہیں تو عدل کے نظام پہ انصاف کے نظام پہ پولیسنگ پہ عوام کا اعتماد کم ہوتا ہے ان کو یہ بات جو ایک ذہن میں سب کے ہے جس پہ بہت حقیقت بھی ہے تقویت پکڑتی ہے کہ اس ملک میں طاقتور اسی کے ہاتھ میں یہ نظام سارا اور پرچہ کرنا اور ایف آئی آئر کاٹنا اور اسی شخص کو عدالت بولانا یہ اس کو پریشرائز کرنے کے ٹیک ٹیکس ہیں یہ عوام کے ذہن میں سوچ جا کر ہو رہی ہے کہ اس طرح سے آپ جب بے انتہا پرچے کٹتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے پریشرائز کرتے ہیں تو جو جنرون پرچہ کرتا ہے جو صحیح پرچہ کرتا ہے جو صحیح قاتل صحیح دعشت کرد صحیح مجرم پہ پرچہ کرتا ہے اس پر بھی پر پسچن مارک لوگ اٹھائیں گے کہ شاید یہ بھی اسی طرح سے کوئی ٹیکس چل رہے ہیں تو اس طرح سے عدل کے نظام کا اور انصاف کے نظام کا بھی مزاق نہیں اڑا جانا چاہیے یہ بات میں بیضہ وقیب بھی کر رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے عام سائل جو انصاف کے نظام میں جو انصاف بڑی دیر سے ملتا ہے اور جو بہت رولتے ہیں اگر آپ کمزور ہیں اور آپ غریب ہیں یا کمزور طبقات سے آپ کا تعلق ہے تو یہ اس طرح کے معاملات بزید اس روش کو جو ہے وہ اس کو مضبوط کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام جو حکومتی سطح پہ ہے وہ طاقت پر کے لیے حرکت میں آتا ہے لیکن یہ شکر ہے کہ عدلیہ کم از کم موجود ہے جو عوام کی ایک ہوپ ہے اور عدلیہ پہ ہی اس وقت ساری ذمہ داری ہے حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ سیاستدان اپنے مسائل سیاسی میدان میں حل کریں بہرحال عید کے دنیاں قائم ہیں ہماری جو دجائے چلتی رہے گی آپ نے دیکھا لوگوں میں جس طرح عوام نکلے ہیں اور خاموشی سے نکلے ہیں بہت جبر تھا بہت حکومتی پرچے اور گرفتاریاں خاموشی سے نکلے عفتاری کے بعد اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایسا یہ جمع بغتیر بنائے کہ ماضی میں جب اس طرح کی پابندیاں کم ہوتی تھی